بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ڈام آئی یوٹیوب چینل علیہ دیولوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم و شکر کے ساتھ آج کی وڈیو کرتے ہیں شروع دوستو اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ پاس کر لیا ہے اور اگر آپ بی اے میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ علامہ قبال اوپنگ اندرسٹی میں بی اے میں دوہزار انیس میں سمیسٹر خضا میں آپ ایڈمیشن لے سکتی ہیں یہ ٹوٹل فائف ڈسپلن میں بی اے کروا رہی ہیں فرس نمبر پہ ہے جنرل آرٹس اب جنرل آرٹس میں بھی جو ہے وہ چار پانچ گروپس ہیں آپ سیلیکٹ کر لیں کہ جنرل آرٹس میں آپ نے کون سا گروپ جوائن کرنا ہے سیکنڈ نمبر پہ جو ڈسپلن ہے وہ ہے لائبریڈی سائنس کا تھرڈ نمبر پہ ہے بی کم کا اور فورس نمبر پہ ہے ماس کمیونیکیشن کا اور فائف نمبر پہ ہے درس نظامی کا یہ فائف ڈسپلن میں آپ بی اے کر سکتے ہیں اور جو داخلے کی لاس ڈیٹ ہے وہ ہے پندرہ اکتوبر دوہزار انیس پندرہ اکتوبر دوہزار انیس سے پہلے پہلے آپ نے چلان فارم جو ہے وہ لے کر فیل اپ کر کے اور اپنے تمام جو ہے وہ ڈاکومنٹ ساتھ لگا کے آپ نے علامہ قبال اپن ایویسٹی اسلام آباد کو سینڈ کر دینی ہے اس کی پراسپیکٹس کی جو فیس ہے وہ ہے سو روپیا تو آپ اپنے قریب ترین کسی بھی جو ہے وہ ریجنل آفیس سے جا کر اپنا داخلہ فارم جو ہے وہ وہاں سے لے سکتے ہیں تو آپ ایم سی بی بینک میں جو ہے یا لائیڈ بینک میں اپنی فیس جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں وہ تمام سٹوڈنٹ جو کہ جنہوں نے جن کا بی اے سیکنڈ سمیسٹر یا پھر تھرڈ سمیسٹر ہے وہ کنٹینیو آن لائن علامہ قبال اپن ایویسٹی پورٹل میں جا کر وہاں سے چلان فارم ڈونلوڈ کر سکتے ہیں بہت سارے سٹوڈنٹس کا بی اے کا سیکنڈ سمیسٹر یا تھرڈ سمیسٹر کا چلان فارم نہیں آیا تو آپ پورٹل اوپن کر کے ان کی ویب سائیڈ میں جا کر اپنا چلان فارم ڈونلوڈ کر سکتے ہیں تو یہ اس کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہاں جا کر چلان فارم ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اب سب سے لاس میں تھوڑی سی انفرمیشن آپ سے شیئر کر دوں کہ ایچی سی کے طرف سے یہ نوٹفکیشن جاری ہوا ہے کہ دو ہزار بیس کے بعد تمام دو سالہ پروگرام ختم کر دیے جائیں گے مطلب اگر آپ نے گریجویشن بی اے کیا ہے تو آپ کی ڈگری ایچی سی سے پروگ نہیں ہوگی نیکن ایچی سی کے فیصلے کے مطابق اگر آپ اوپن یونیورسٹی سے بی اے اب اڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو بی اے کی اسوسی ایٹ ڈگری جاری کی جائے گی جو کہ ایچی سی کی طرف سے پروگ ہوگی مطلب اگر آپ اگر آپ کا سیشن دو ہزار اکیس میں کمپلیٹ ہوتا ہے تو آپ آپ کو اسوسی ایٹ ڈگری جاری کی جائے گی جو کہ ایچی سی کے طرف سے پروگ ہوگی اور آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی تو یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ